موسیقی بینگلورو کے الیکٹرونک سٹی میں بچوں کے روشن مستقبل کے لیے آلہ پیمانے پر تحقیق کے بعد زیا انٹرنیشنل سکول کا آغاز کیا گیا ہے سکول کے پہلے دن بچوں کا استقبال پھول اور مٹھائی سے کیا گیا بچوں کو بنیادی تعلیم سے ہی نیٹ اور سیڈی جیسے ہمدہانت کی تیاری کرائی جاتی ہے یہاں تعلیمی ہفتہ اساتیزہ اور تجربہ کار انتظامیہ موجود ہے موسیقی زیا انٹرنیشنل سکول کے استقبالیہ اجلاس میں سکول کے چیئرمن نصیم احمد نے کہا کہ مستقبل میں اس سکول کے بچے ریاست میں ٹاپ کریں گے موسیقی موسیقی دیکھئے زیا انٹرنیشنل تو اس سال سے پہلا بائد شروع ہو رہا ہے اس کے بارے میں تیاری ہم نے پانچ سال چھ سال پہلے شروع کی تھی اس بات کو جاننے کے لیے کی ایڈیوکیشن کی کیا چیلنجز ہیں آج کے زمانے میں اور ایڈیوکیشن جو ہے وقت کے ساتھ کیسے بدلا اور آج کیا بدلی ہوئی اس کی صورت ہے تو ہم کو پتا چلا یہ کہ بہت سارے سکول ہیں جو آج کی نیڈ کو فلفل نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے اس کے لیے پانچ سال سے بہت تیاریاں کی جس میں بہت ساری بکس وگرہ لکھیں کچھ بچوں کو پڑھایا اور وہ چیزیں ہم زیا انٹرنیشنل اسکول کے اندر انپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو پیرنگز کے لیے میسیج صرف یہ ہے کہ اب جو ایڈیوکیشن میں اس کی دو آپجیکٹیوز ہونے چاہیے ایک تو جو بچے ہیں ان کے اندر ڈسپلین اور کلچر آ جائے اور دوسرے ان کو ایڈیوکیشن سے کیسے ایک اچھی روزی اور روٹی سے جڑ جائیں یہ دو آپجیکٹیوز ہونے چاہیے اور دوسرا جو آپجیکٹیوز یہ ہے کہ کیسے ایڈیوکیشن سے روزی اور روٹی سے جڑ جائیں یہ بہت چیلنجنگ اور بہت کامپٹیٹیو ہے جو وقت کے ساتھ اس کی ضرورتیں بہت زیادہ بدل رہی ہیں اس لیے ان کو بہت دھیان سے اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے کتنا پڑھانا ہے کیا چیز پڑھانا ہے اس پہ ان کو بہت آویر ہونے کی ضرورت ہے اگلے پانچ سالوں میں ہم لوگوں کا یہ ایفرٹ رہے گا کہ اس کو سنٹر آف ایکسلنس فار سائنس اور میکس بنائے جائے جب ہم لوگ سنٹر آف ایکسلنس فار سائنس اور میکس کی بات کرتے ہیں تو الکیجی سے بارہمی تک کیسے بچے کو نیویگیٹ کیا جائے پندرہ سال کے دوران کی بارہمی پاس ہوتے ہوئے اگر ہم ایم کرتے ہیں انجینرین یا میڈیکل یا پیور سائنس میں تو اس کے فانڈیشن اتنے سٹرونگ ہوں کی وہ ان فیلز میں داخلہ پاسکے اس کے بعد پھر ہم لوگ ہم لوگ ہمینٹیز اور لائنگوجز کے بارے میں سنٹر آف ایکسلنس اسٹیبلیز کریں گے بٹ پھل ہال اگلے پانچ سالوں تک سنٹر آف ایکسلنس فار سائنس اور میکس کر رہے گا میرا نام شارک آزم ہے and I am one of the director of the international school کرکلم جو ہے وہ ہمارا اگر آپ اس کو دیکھیں overall ہم نے اس کی کلاس الکج سے لے کر 12 تک کہ ہم نے اس کو پری کرکلم کو بنایا ہے اور اس میں اس بات کو میکشور کرنے کی مشکل نہیں ہے کہ جو آگی کی جو پلاہی ہے لیٹس اے جو انجینئرینگ اور جو کومپیٹیٹیو ورڈ ہے اس کی جو چیلنجز ہیں اس کو اپنے کرکلوں میں کیسے انٹیگیٹ کر سکیں اگر آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ مسٹلی جو سکونز ہیں سکونز کے بچے پاس ہو کر وہ کسی کوچنگ اسٹورٹ میں جاتے ہیں to crack any competition سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو چیلنجز ہیں جس کے قارن بچے سکونز کے بعد ڈراؤپ کر کے ایک سال دو سال کوچنگ کرتے ہیں وہ ڈراؤپ نہ ہو اور وہاں کی جو چیلنجز کو کس طریقے سے ہم اپنے سکول کے کرکلوں میں انٹیگیٹ کر سکیں سو دیکھ کہ ہمارے بچے 11, 12 پاس کرتے ہی they should be able to crack the competitive exam میرے نام محمد زبیر خان ہے اور میں یہاں پہ as a physics head ہائر کیا گیا ہوں میں نے ایٹی کانپور سے بیچلرز اور ماسٹرز کیا فیزکس میں تو یہاں پہ یہ سکول کھولنے کا مقصد جو ہے اس کو مطلب ہم میں پیشلے تین مہینے سے ایڈمیشن کانسلنگ کر رہا ہوں پیرنٹس کی اور اس میں میں نے پایا کہ پیرنٹس اویر نہیں ہیں نہ وہ کرکولم کے بارے میں اویر ہیں کہ کیا کرکولم کلاسز میں پڑھایا جا رہا ہے یا کیا پڑھایا جانا چاہیے ریکوائرمنٹ کیا ہے تو اس کو ہم نے ان کو بتایا کہ ریکوائرمنٹ ہونی کیا چاہیے آپ کو کس چیز پر فوکس کر کے چلنا ہے تو اس میں ہم نے یہ پایا کہ سکول شروع کرنے سے پہلے ہم نے بہت ریسرچ کیا کرکولم پیڈگوگوجی میں کہ ہمارے سکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے کیا سی بیسی میں پڑھایا جا رہا ہے کیا آئی سی اسی میں پڑھایا جا رہا ہے سٹیٹ بورڈز میں کیا ہے اور جو آج کی کرنٹ ریکوائرمنٹ ہے فرم دا پرسپیکٹیو آف نیٹ اور آئی ایٹی جے ای تو اس میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو ہم نے یہ پایا کہ اس میں بہت سارے گیپس ہیں جو ہمارے سکول میں چیزیں پڑھایا جا رہی ہیں اور جو ریکوائرمنٹ ہے آج کی تو یہ سارے گیپس لوگوں کو پتا ہیں کہ 11-12 میں جب بچہ پہنچتا ہے تو یہ گیپس ہیں یہ بہت لوگوں کو پتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ان کو کوچنگ میں ایڈمیشن کرواتے ہیں جیسے ہی بچہ ایلیمنٹ میں جاتا ہے کوچنگ میں ان کو انرول کرتے ہیں دو لاکھ تین لاکھ روپے فیر دے کے لیکن اگر آئیڈیالی دیکھا جائے تو یہ ہونا نہیں چاہیے تو اس میں اگر سکولوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہوتی تو ہمیں کوچنگ کی ضرورت کیوں پڑھتے ہیں تو یہی بات ہم پیرنٹس کو کنوے کرتے رہے ہیں کانسلنگ میں کہ آپ اگر بچے کا ایڈمیشن بچے کا ایڈمیشن کسی سکول میں کروا رہے ہیں تو وہ کیا بنیادی سوال ہیں جو آپ کو اسکول سے پوچھنے چاہیے اگر کوئی بھی ایڈمیشن کرواتا ہے اسکول میں تو اس کو کم سے کم 20 سے 25 لاکھ روپے وہ پورے سٹوڈنٹ لائف میں خرش کرتا ہے اپنے بچے کے اوپر تو اس کا کیا اس کو ریٹن ملتا ہے تو ہم نے یہ ان کو بتایا کہ آپ کو کمپیٹیٹیو ایگزام سے فوکس ہو کے ان کو جو اسکول چل رہے ہیں ان میں ان کا داخلہ کروانا چاہیے تو ایسے بہت سے اسکول ابھی کھل رہے ہیں جیسے چیتنیا ہے نارائنہ ہے یہ اسکول بھی اسی دشا میں ایک پہل ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کچھ ایسے کریگولم ڈیزائن کیا یہاں پر جو گیپس کو فولفل کر پائیں اس کو ہم بولتے ہیں سپلیمنٹری پروگرام تو ان سپلیمنٹری پروگرام کو ہم پیرلل جس میں جو کائپس ہیں وہ فولفل کیا جائے جو فنڈمنٹل سائنس میں سائنس میں وہ بیلڈ کیا جائیں اور انیشل سٹیج پہ جیسے ابھی ہماری شروعات ہو رہی ہے تو ہم اس میں بریچ کورس ایک چلا رہے ہیں بریچ کورس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ابھی پیچھلے دو تین سالوں میں کورونا کی وجہ سے بہت سے بچے سکول نہیں جا پائے ان کی پڑھائی دیسٹرپ ہوئی تو اس کی وجہ سے ان کے فنڈمنٹل بہت ویک ہو گئے ہیں ان کو ایک لیول پر لانے کے لیے ہم نے بریچ کورس ڈیزائن کیا ہے بریچ کورس میٹس میں بریچ کورس سائنس میں انگلیس میں ان سب چیزوں میں تاکہ ان کو ایک بیسک مینمم لیول پر ہر بچے کو لاکر پھر وہاں سے ان کی آگے جو ریگولر کاریکولم چلائے جائے تو ہمارا کاریکولم اور پیڈگوگی پر یہ ایک بریف میں میں نے ایٹرڈکشن دیا ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں گنٹوں بات کر سکتے ہیں کی ہم نے کیسے ڈیزائن کیا کیسے ریکوارمنٹ ہم نے فائنلائز کی تو وہ ساری چیزیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں شاید ڈسکس کر پائیں گے مائسل فسیحہ بانو خان پرنسپل کم ہم اکیڈمک ڈیریکٹر زیا انٹرنیشنل سکول آج زیا انٹرنیشنل سکول کا پہلا دن تھا اور ہم نے بچوں کو بہت اچھے تریخے سے ولکم کیا بچوں کو ایک پھول دے کر پھر چوکلیٹس دے کر ہمارے چیرمین ہمارے ڈیریکٹر ہم سارے لوگ بچوں کو بہت ہی اچھے تریخے سے ولکم کیے ولکم کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم بچوں کے اندر کمپیشن پیدا کرے بچوں کے اندر لوگ آنڈ کیرنگ اینویرونمنٹ دکھا سکے اور اس کے ساتھ ہمارا جو زیا انٹرنیشنل سکول کا ایک جو تیم ہے ایک جو گول ہے وہ کوالیٹی ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ ڈسیپلین ہے والیوز ہے ایتھکس ہے مورلز ہے دونوں ہونا ضروری ہے تو ہم جو یہ بیس بچوں کو دیتے ہیں وہ رائیٹ فرم 2.5 یور سے دیتے ہیں نرسری سے بیس ہوتا ہے کیونکہ فاؤنڈیشن ہونا بہت ضروری ہے زیا انٹرنیشنل سکول ایک انسٹیٹوشن ہے جہاں پہ ہم بچوں کو اس طریقے سے تیار کرتے ہیں تاکہ بچے آگے جا کر نیشنل ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل ایکزام بھی کرک کر سکے وہ بھی آؤٹ آف آؤٹ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے سٹونڈن سٹریس میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی ایڈکیشن کی بیچ میں وہ گیپ ہوتی ہے وہ گیپ کو ہم فل کرتے ہیں زیا انٹرنیشنل سکول میں چاہے وہ سائنس ہو ماتز ہو ہونیوانیٹیز ہو کیونکہ بچوں کے اندر وہ سارے سکلز کی کمی ہوتی ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے ٹین کا ٹویلت یا پھر نیٹ جے ایٹ ایکزام کو کرنے کے لئے اور اس کے لئے پلاننگ اور گول ہونا بہت ضروری ہے